بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز وائکم تو میرے چینل ککنگ ریت ملکہ امید کرتے ہوں اللہ کی رحمت سے کرم سے آپ سب ہیرو آفر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ صدق آپ کو خوش رکھے عواز رکھے ویرز آج جو ریسپی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے چاہی کلفہ اور بہت ہی مدیدار بنے گا بہت ہی لفیز بنے گا بلکل بزاروں جیسا چاہی کلفہ آپ گھر میں تیار کریں گے بہت سیمپل بہت ایزی اور بہت جلدی آپ بنانے گے گھر میں اگر آپ اس کو میری ریسپی سے بنایں گے تو آپ بہت انجوایا کریں گے تو آئیے اللہ کا نام لیکن سپین ہم نے رکھ لیا ہے فلیم پہ اور فلیم ہم نے کر دیا ہے میڈیم اگر ہائی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاس کریں ہونا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے دودھ فوراں بائل ہو جاتا ہے پاس کریں گے تو وائل نہیں ہوتا تھوڑا دودھ چلیں گے تو فوراں بائل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس ون لیٹر ملک ہے فل فیٹ ملک ہے اس میں سے تھوڑا سا میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے یہ چاہیے کب میں نے اس کو یوز کرنے میں آپ کو بتا دوں گی تھوڑا سا میں نے اس کندر سے رکھ لیا ہے اور ون لیٹر دودھ ہے اس کو ہم بائل کرتے ہیں جیسے ہی اس کو بائل آئے گا پھر میں آپ کو نیسٹ اپنا پھر دودھ بائل ہو جکا ہے اب فلیم ثورا سا کم کرتے ہیں تاکہ دودھ باہر ہی نہ آجائے اور یہاں پہ ہافٹی سپون ایڈ کریں گے الائچی پاودر ٹھیک ہے الائچی ساتھ اٹھ آپ الائچی لیں اور اس کو آپ پیس لیں آپ کا پاودر ریڈی ہو جائے گا اس کو مکس کر لیتے ہیں چلیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں ہاف کپ شگر میرے پاس ہاف کپ ہے تقریبا یہ 4 ٹیبل سپون بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں مسیم لائے رحمان رہے ہیں اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں تو یہ 2 ٹیبل سپون کانسلر میں نے کپ کے اندر ڈال دیا اور 2 ٹیبل سپون بھر کے ملے لیا ہے ملک پاودر یہ بھی میں اس کپ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر ڈال کے پر اس کا پیسٹ سا ریڈی کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم اس کو دودھ میں ایڈ کریں تو اس کے لمس نور بنیں اس کو مکس کر کے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو ایڈ نہیں کریں گے دودھ کے اندر ابھی دودھ کو پکنے دینا ہے یہ دیکھیں دودھ ہمارا پک رہا ہے ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور تقریبا ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ 40% ڈال ہو جائے دودھ ساتھ ساتھ یہ سائٹ سے ملائی ہاتی جا رہی ہے اس کو بھی ہم ریموف کرتے جائیں گے سپون کے مدد سے اور وقفے وقفے سے سپون بھی ہلاتے جائیں گے اور اس کو ہم نے اتنا پکا رہینا ہے کہ تقریبا ہمارا 60% ڈال باقی رہ جائے اور 40% ڈال ہو جائے اچھا ہم نے اس کو پکانا ہے تقریبا یہ 10-15 منٹ لگ جائیں گے دودھ کو پکنے میں جیسے اس کی قوانٹٹی تھوڑی کام ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ نیکس ٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ویورت ہم نے اس کو تقریبا 15 منٹ تک پکایا دودھ کو دودھ کی قوانٹٹی بھی کافی حد کام ہو چکی اور دودھ تک کلر بھی آپ دیکھ رہے کتنا اچھا سا ہو رہا ہے اور اب اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کرنے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں یہ چھیک ہے اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون یہ دو ٹیبل سپون ہے میرے پاس پسطہ میں ایک ٹیبل سپون ایک کندر ایڈ کر دیتی ہوں اس کو میں کٹ لیا پسطے کو بھی اور بدا کو بھی یہ بھی دو ٹیبل سپون ہے اس میں سے ایک ٹیبل سپون بھر کے میں کندر ایڈ کر بھرتی ہوں اور ساتھ ہی کندر جو میں کون فلاور اور پاور ملک پاور تھا ان دونوں کو مکس کر لیا تھا اور اب اس کندر تھوڑا تھوڑا ڈال کے ساتھ سپون بھی ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ سپون بھر ایڈ کرتے جائیں گے جس ملائے کون فلاور نیچے بیٹھ جاتا ایک زفا سپون سو ہلا لیں گے تو اس کے بعد ایڈ کریں کون فلاور سے دودھ تک ہو جائے گا جو ملک پاور اس سے اچھا فلیور آتا ہے بلکل بزار جس افلیور آئے گا چلیں اب اس کو مزید پکا لیتے ہیں اور سپون ہنداتے جائیں گے کیونکہ کون فلاور اس کے مرائیڈ کیا ہو جلدی ہو جائے گا تقریبا دس منیٹ لگیں گے اور یہ اچھا سا ہمارا ready ہو جائے گا ملک ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی ہم نے دس منیٹ اور اس پکا لیتے ہیں میٹیم فلیم سپون جو مسلسل ہلاتے جانے ساتھ سائیڈ پہ ملائی سی آجائے وہ بھی اندر کرتے جانے ہیں اور آپ دیکھیں کنسیس چک کر لیں یہ کافی حد تک ہو چک ہے ٹھیک اب یہ پہ تین سے چار ڈروپ کی ایس کے اندر ایڈ کرتے ہیں یہ بلکل تھوڑا سائیڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی اس کی سمیل اور بڑی اچھی بھی لگتی ہے شاہی کلفا کی اندر اس کی اور اگر آپ اس کے اندر کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں مجھے تو اس کا کلر ہی اچھا لگے گا ایسے پیارا لگتا ہے کلر چینج ہو کروں گی نازافران اور ناہی فوڈ کلر ٹھیک ہے یلو فوڈ کلر آپ ایڈ کریں گ اگر ایڈ کرنا چاہتے بلکل سی مقدار میں جس اچھ سی کلر دینے کے لئے اچھا سا لکھ دینے کے لئے ورنہ یہ ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ایسے جو ہم اپ اس کے لئے جو آرڑی شگری ہوتی ہے تو ہمیں شگر آئیڈ کرنے کی ضروع نہیں تھی کریم اس کے لئے آئیس ایسے اس کے لئے کھنی کریں کہ کھنی کھنی تو ایسے کھنی کھنی پر ایسے تیبلا شگر کھر ملک بیٹر ہمارا ملک بیٹر ہے لیکن آپ دکھیں بہت کم کوسٹ میں آپ اتنا مزیدار سا کل فا گھر میں ڈی کریں گے ہوم میٹ سیمپل ایزی کل فا اور بہت ہی ٹیسٹ فل ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا بچ مکس کرتے ہیں کہ اچھے سے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو بٹر پیپر یوز کر لیں اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر پیپر ایویلیبل نہیں ہے تو کوئی پروبلم نہیں ہے آپ کوئی بھی شیٹ لے لیں پلاسٹک کی اس کے اوپر رکھیں اور اس کو بند کر دیں اس کو تھوڑا سا ہم ٹیپ کر لیتے ہیں تاکہ سارا اچھا سا اس کے اندر آ جائے برابر ہو جائے گا ایک بل ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں اب اس کو ہم بند کرتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں ڈیزر میں اوور نائٹ کے لیے اگر آپ اوور نائٹ ویٹ نہیں کر سکتے کم از کم 6 سے 8 گھنڈے رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ ہمارا اچھا سا جام جائے فریز ہو جائے ٹھیک ہے اوور نائٹ ہوچ کے ویرز اب ہم چیک کر لیتے ہیں اگر آپ کا کلفہ نہیں جمتا تو آپ کو بتائے کہ آج کل گرمیاں بھی ہیں اور نائٹس بھی ہماری چھوٹی ہوتی ہیں تو آپ زیادہ دیر کے لیے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اس کو جمانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کتنا بہترین کلفہ ریڈی ہوئے ماشاء اللہ سے کمال کا ریڈی ہوئے اب میں اس کو آپ کو ڈشک میں نکال کے دکھاتی ہوں ایسے تھوڑا سا سائر سے آپ اس کو مولٹ کریں گے تو یہ رسانے سے باہر نکل آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں گارنشنگ کر رہے ہیں ہم اور اب اس کی ہم کٹنگ کرتے ہیں بہت ہی سوفٹ بہت ہی مددار لبزی شاہی کلفہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جتنے سائز کے آپ پریس کرنا چاہتے ہیں اتنے سائز کے پریس کر لیں اور امیج کرتے ہیں میرے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنلی میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھائی لائکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سا حیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ